رام رام جی ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے اورن کو شیطل کرے آپ ہوں شیطل ہوئے کبیر جی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی وانی بولنی چاہیے جس سے من کا آپا کھوئے من کا جو اہنکار ہے اس وانی میں بھونا جھلکے من کا آپا مٹ کر ونمبرتہ کا بھاو ہماری وانی میں جھلکے اورن کو شیطل کرے آپ ہوں شیطل ہوئے وہ وانی اتنی مدر ہو اتنی میٹھی ہو اتنی شیطل ہو کی سننے والے کا من بھی شیطل ہو جائے کئی بار کچھ لوگ ایسی وچن بول دیتے ہیں کہ سامنے والے کا من تپ جاتا ہے من میں جلن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایسے کٹو وچن بولنے سے بلکل پرہیج کرنا چاہیے اگر وانی کا استعمال کرنا ہی ہے تو ایسے وچن بولنے چاہیے اور مدر سور سے سور بھی مدر ہو اور وچن بھی مدر ہو اگر ہم اچھی وچن بھی کٹو سور سے بولتے ہیں تو دوسرے کا من پھر بھی دکھ جاتا ہے اس لئے قبیر جی کہتے ہیں کہ وانی بھی مدر ہو سور بھی مدر ہو اور دوسرے کے لئے ہت کروانی ہو جسے دوسرا بھی پرسند ہو جیسے کچھ لوگ مجاہ کرتے ہیں لیکن اسے دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے چار لوگ ہستے ہیں لیکن ایک کا دل دکھا کر ہستے ہیں اور مجاہ کے قارن کبھی کبھی ٹکھراو کی استیت پن ہو جاتی ہے کبھی خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے کئی بار سننے میں آتا ہے کہ دو پرانے دوست بھی آپس میں مجاہ مجاہ میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کی ہتیاں کر دی جو سماچار پتر ہیں وہ ایسے سماچاروں سے بھرے ہوتے ہیں تو اس لئے ایسی وانی بولنے کا فائدہ ہی کیا جس سے دوسرے کا عید ہو دوسرا تو وقتی مر گیا لیکن خود بھی سارے زندگی جیل میں ہی سڑنا پڑے گا تو اس سے فائدہ تو کسی کا ہوا نہیں ایسی وانی بولنے سے اچھا ہے وقتی کو موند ہی رہنا چاہیے تو وانی جو ہے وہ پاپ اور پنے دونوں میں ہی بہت بڑا یوگزان رکھتی ہے اگر ہمارے شبدوں سے کسی کو دلاسہ ملا ہے ہنسلا ملا ہے یا کسی کو پریر نہ ملی ہے موٹیویشن ملا ہے تب تو وانی ایک پنے کا کارک کر گئی لیکن اگر ہمارے وچنوں سے کوئی دیم موٹیویٹ ہو گیا کوئی دکھی ہو گیا کوئی ڈپرائشن میں چلا گیا یا کسی کی آنکھ میں آسو آ گئے تو وہ پاپ کا کارن بن گئی تو بولنے سے پہلے تین باتیں سوچ لینے چاہیے جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ ضروری ہیں جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ مدر ہیں میٹھا ہے دوسرے کو اس سے کشت نہیں پہنچے گا اور جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ سچ ہے کہیں وہ جھوٹ تو نہیں یا سنی سنوئی بات تو نہیں ہم بول رہے ہیں ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھنے کے بعد ہی بولنا چاہیے درم گرنت شاستر اور جو مہا پرش ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں من وچن کرم ان تین باتوں کا علیک آتا ہے ان میں بھی وچن جو ہیں وہ بہت محتوپورن ہیں جن پر ہم نینترن بھی رکھ سکتے ہیں وانی ہی ہمیں سمان دلاتی ہے اور وانی ہی ہمارا آپ مان کر آتی ہے اس لئے وانی پر نینترن بہت ضروری ہے دھنے وال